جا سری رام بھائی سب کو کیسے آپ صاحب آسا کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سواگت آپ کا ایک اور نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی ویڈیو بہت خاص ہے خاص کر ان بھائیوں کے لیے جو بلکنگ کرنا چاہتے ہیں مطلب بلکنگ پاسٹ بلکنگ کرنا چاہتے ہیں جنہیں جلدی ہے بھائی اچھی بڑی بڑھانے کے ان کے لیے خاص ویڈیو ہے ان کو کچھ ایسے ٹپس بتاؤں گا جو اگر وہ بھائی اپنے سیڈول میں ایڈ کریں گے نا تو ان کی جو گیننگ کا پریڈ چل رہا ہے وہ جلدی گیننگ ہو جائے گی اور بڑیا ریزلٹ ملے گا سو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے میں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویڈیو پہلے تو بھائی جو گلتی ہوتی ہے کی جس کی وجہ سے بلکنگ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہی ہے ایک تو بھائی ڈائیٹ کو مس کرنا جو جن میں جا رہے ہیں جس کو تھوڑی اچھی نولیج ہے نا بھائی ایک چیز وہ جانتے ہوں گے کہ کم سے کم چھے میل آپ کی ہونی چاہیے پر ڈے گی چھے میل اگر آپ ٹھیک سے لے رہے ہونا تو بڑیا بلکنگ ہوگی لیکن کئی ینگسٹر بچے گلتی یہی کرتے ہیں یا تو اپنا کوئی میل سکیپ کر دیں گے یا پھر بہت کم کر دیں گے مطلب چھوٹی موٹی کچھ کھا لیں گے اس کو بھی ایجے میل کے طور پر گھن لیں گے تو بھائی یہ گلتی نہیں کرنی ہے اگر آپ اچھی بوڈی بنانا چاہتے ہو تو پروپر ماترہ میں ڈائیٹ لے ہو کیونکہ بوڈی جب بھی بنے گی جب آپ اس کو اچھی ڈائیٹ دے ہوگی تو دوستو یہ چیز دھیان رکھنی ہے پر ڈے آپ نے چھے میل کنجنگ کرنی ہے اور چھے کی چھے میل بڑیا میل ہونی چاہی ہے یہ نہیں ہے بھی کچھ آلکا بھولکا کچھ کھایا اور اس کو بھی میل میں آپ نے کاؤنٹ کر لیا دوسری گلتی ہوتے دوستو کاربو ہائیٹریٹ کی ڈائیٹ کم لینا آج کلی ینگسٹر بچے یہ سوچتے ہیں کہ صرف اور صرف پروٹین کھانے سے ہی مسل بنتے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ پروٹین لینا چاہیے پروٹین ایک اچھی چیز اور پروٹین کھانے سے مسل بھی بنتے لیکن صرف پروٹین کھانے سے مسل نہیں بنتے بھائی آپ کے مسل جب بڑیں گے جب آپ کارب پلس گوڈ فیٹ پلس پروٹین کی ڈائیٹ ایڈ کر ہوگی اور اگر بھائی آپ کی آپ کا ٹارگیٹ ہے مسل گیننگ کا تو اس ٹائم تو آپ کی ڈائیٹ میں کارب کا زیادہ ہونا ضروری ہے تو اپنی ڈائیٹ میں کارب کی ماترہ زیادہ بڑھائے کیونکہ اگر بھائی آپ ڈائیٹ میں کارب کم لے رہے ہو تو ہماری بوڈی ہمارے اندر جو سٹورٹ پروٹین ہے اس کو ایجے انرجی کے روپ میں یوز کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے کیونکہ ہماری بوڈی میں کاربو ہائیٹریٹ ایجی فیول کام کرتا ہے جب بھی آپ ورک آؤٹ کرتے ہو یا کوئی بھی انرجی کا کام کرتے ہو ہماری بوڈی میں جو انرجی ہے وہ کارب سے مل رہی ہے ہمیں کیونکہ وہ ایجے فیول کام کر رہا ہے اور اگر آپ کارب کی ڈائیٹی کام لے رہے ہو تو بھائی بوڈی پروٹین سے ہی وہ انرجی لانا سٹارٹ کر دے گی جو ہماری مسل گیننگ کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو آپ اپنے ڈائیٹ میں کاربو ہائیٹریٹ کی ڈائیٹ کو بڑھائیں تیسری غلطی ہوتی ہے آف ڈے میل کو سکیپ کر دینا ڈائیٹ سے میرا مطلب ہے جیسے سبتہ میں بھائی آپ چھے دن جم لگا رہے ہو ساتھوں دن مالو سنڈے کی جیسے چھٹی ہوتی ہے اس ٹیم بہت سارے بچے گلتی یہ کرتے ہیں کہ جو ڈیری روٹین کی ان کی ڈائیٹ ہے مالو چھے مل ڈیلی لے رہے ہیں ان کو وہ سکیپ کر دیں گے مطلب کیا پتا سنڈے والے دن وہ نورمل تین میلی لے یا پھر جو ڈائیٹ لیں گے وہ اتنی کم ماترہ میں لیں گے کی جو ہونی چاہیے مطلب ڈیلی کا جو سیڈیول ہے وہ ہونا چاہیے وہ پورا ہی نہیں ہو پاتا یہ سب سے بڑی گلتی ہے کیونکہ بلکنگ جو ہے بھائی وہ ایک ایسی process long process ہے اور وہ proper صحیح اس میں ہونی چاہیے صحیح ویس سے چلنی چاہیے تب ہی آپ کو پورا result ملے گا تو جو آپ کا off day ہوگا مطلب جیسے sunday کو آپ اگر workout نہیں کر رہے ہو اس دن بھی بھائی آپ کا schedule نہیں ٹوٹنا چاہیے جو آپ کی ڈائیٹ کا schedule ہے نا وہ schedule ایسے کیسے چلے گا number 4 ہے اگر آپ gaining پہ چل رہے ہو تو weight gain shake کوئی بھی weight gain shake اپنی ڈائیٹ میں add کریں لیکن ایک چیز کا دھیان رکھنا بھائی بہار سے نہیں پینا ہے گھر پہ بنانے کا reason یہ ہے بھائی کہ ایک تو ہمیں اس کی nutrition value کا پتہ چل جائے گا اور دوسرا ہم اس میں extra چیز بھی add کر سکتے ہیں جیسے weight protein oats سہت peanut butter یہ ساری چیزیں بھی add کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں extra اس کا benefit ملے یہ سب کو پتہ ہے کہ بھائی کہ پانی زیادہ ماترہیں پینا چاہیے لیکن پیتے کتنے لوگ ہیں لیکن ایک چیز دھیان رکھو اگر آپ کا goal bulking ہے نا بھائی gaining کرنی ہے تو بھائی کم سے کم چار سے پانچ لیٹر پانی daily پینا ہے اور اس کو اچھے سے count بھی کرنا ہے کیونکہ جو professional بندے ہوتے ہیں وہ یہ ہر ایک ڈائیٹ کو اپنی کو ماپ کے لیتے ہیں تو آپ نے بھی یہ چیز دھیان رکھنی ہے کہ کم سے کم چار سے پانچ لیٹر پانی daily ہونا چاہیے آپ کا اور اس پر آپ نے یہ نہیں ہے کہ ایک گلاس پی لیا دو گلاس پی لیا اس کو count بھی کرنا آپ نے کہا آپ daily چار سے پانچ لیٹر پانی پی رہی ہو اس کا ایک benefit اور بھی ہوتا ہے زیادہ پانی پینے کا ورکاوٹ کے ٹائم پہ بہت کم بچے پانی بہت کم کم ماترہ میں لیتے ہیں یہ بہت گلت ہے اور اس کی وجہ سے ان کا ورکاوٹ بھی ٹھیک سے نہیں لگتا ہمیں ورکاوٹ کے ٹائم پہ پانی زیادہ ماترہ میں لینا چاہیے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے لینا چاہیے ایک دم سے زیادہ نہیں پینا تھوڑا تھوڑا کر کے لیکن پینا کافی ہے کیونکہ اگر ہم ورکاوٹ کے ٹائم پہ پانی زیادہ پی رہے ہیں تو بھائی اوکسیجن ہماری بوڈی میں اچھے سے ٹریول کرتی ہے ہر ایک مسل تک جاتی ہے اور اگر اوکسیجن اچھے سے ٹریول کرے گی تو ہمارا مسل بھی ٹھیک سے کام کریں مطلب اوورال ساری فنکسنیں یہ ٹھیک سے ہوگی تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے پانی بھی اچھی ماترہ میں پینا ہے دوستو یہ ہوتی چھوٹی چھوٹی گلتیاں اور کچھ ایسی چیزیں جو ہم نے اپنے ڈائیٹ میں ایڈ کرنی ہے اور جو گلتیاں میں نے بتائی ہیں ان کو آپ ہٹائیں اپنے سیڈول سے تو بڑیا result ملے گا 100% result ملے گا بھائی اور جلدی gaining ہوگی بڑیا gaining ہوگی دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا دوستو اور ملتے ہیں جلدی ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ میں ڈینکیو دوستو